ہاں تو بھائی لوگ اپنے ویدیسی کرن ارجون آ چکے ہیں میں بات کر رہا ہوں گاؤڈزیل ایکس کانگ دا نیو امپائر کی جس کا ٹریلر ٹو آ گیا ہے اور یہ ٹریلر بہت ہی اچھا ہے یہ آپ کو کسی بھی وی میں ڈسپوائنٹ نہیں کرتا اور آپ کو یہ فیر کرواتا ہے کہ یہ پکچر کتنی ماسی ہونے والی ہے فالی وڈ میں بہت ہی لمبار سے ہو گیا ہے ایک فل آن ماسی پکچر کو دیکھتے ہوئے اور یہ پکچر آپ کی امیدوں پر پورا اترنے والی ہے جہاں پہ موی کا ٹریلر ہمیں بتاتا ہے کہ صدیوں سے مانسٹر دھرتی کی رکشہ کرتے رہے ہیں لیکن اب وقت بدل چکا ہے اور وہ رکشہ نہیں کریں گے بلکہ اس پر راج کریں گے اب دھرتی پر راج کرنے والے مانسٹر کوئی آنگ لوگ تو ہے نہیں بلکہ ہے اپنے بیڈ گائز میں ان کے ساکار کینگ اور اس کا ساتھ دیں گے شیمو ان دونوں بیڈ گائز کو رکیں گے اپنا چھوٹا سا کانگ اور گورزیلا خیر اس کے بار میں بعد میں بات کرتے ہیں ٹریلر کے شروعات میں میں دکھائی جاتی ہے جیا جس کو فیوچر میں ویجن آنا شروع ہو گیا ہے اب اس کو یہ ویجن کیسے آتے ہیں اگر آپ اس کی آنکھ کے اندر گور سے دیکھیں تو آپ کو بتا چلے گا کہ یہ تٹلی جیسا دکھنے والا ایک مانسٹر ہے جس کا نام ہے موترا اس مانسٹر کو ہم لوگوں نے دیکھا تھا گورزیلا کینگ آف مانسٹر میں جس نے گورزیلا کو پاورفل بنانے کے لیے اپنے آپ کو سیکریفائس کر دیا تھا اور ہالو آرس پہ بھی ہم نے کچھ لوگوں کو دیکھا تھا جو کس موترا کی پوجا کرتے ہیں تو جیا کے ویجن کا کنیکشن اس مانسٹر سے ہی ہے اور وہ اس مووی کے اندر بھی ایک بہت ہی وارڈر رول پلے کرنے والا ہے انہی سب کے بیچ میں گورزیلا اپنی ایک اور پاور نیوکلر پلس کا استعمال کرتا ہے جس کو وہ پہلے بھی جود کر چکا ہے اس مانسٹر کو ختم کرنے کے لیے پہلے تو ایسا لگتا ہے کہ وہ اس پاور کا استعمال دھرتی کو تباہ کرنے کے لیے کر رہا ہے لیکن اگر آپ اس کو کلوزلی دیکھیں گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ گورزیلا شیمو سے فائٹ کر رہا ہے اس کے ساتھ ہی سکار کینگ اور کانگ بھی ہیں اب جو ویجن جیا کو آ رہے ہیں وہی ویجن کانگ اور گورزیلا کو بھی آ رہے ہیں لیکن فارق یہ ہے کہ کانگ اور گورزیلا اس ویجن سے ڈرتے ہیں کہ کچھ بیانکر ہونے والا ہے اس کے بعد گورزیلا کی ایک بلو لک دکھائی جاتی ہے اور ہم نے اس کے ٹریلر ون میں اس کی پنگ لوگ کو دیکھا تھا لیکن مووی کے ڈریکٹر کا کہنا ہے کہ آپ اس مووی کے اندر گورزیلا کے بہت سارے لوگ کو ایکسپلور کرنے والے ہیں جس کے لیے میں بہت ایکسائٹیڈ ہوں اس کے بعد ہمیں ایک پورٹل دکھایا جاتا ہے جو کہ ڈریکٹ لی جاتا ہے ہالو ورث کے اندر وہاں پہ کانگ اور کچھ ہیومن اس کے اندر جاتے ہیں وہ چیزوں کو ایکسپلور کرتے ہیں اور ان کو ملتی ہے سکار کینگ کی گفا جس کے اندر اور بھی بہت سارے ایپس ہیں کانگ ان سے ملتا ہے اور دن انٹری ہوتی ہے سکار کینگ کی جو کہ بھئی کوئی ایرہ گہرہ نہ توکہرہ نہیں ہے ایک ویر ٹرین وارئر کینگ ہے اور کانگ سے کئی گناہ بہتر ہے اس کے فائٹنگ سکیل سے آپ اندازہ لگائی سکتے ہو کہ وہ کتنا خطرناک ہے اور اس کا جو ویپن ہے جو کسی سام کے دھانچے سے بنا ہے وہ بہت ہی خطرناک ہے اس کے اندر پہ کوئی نکیلی سی چیز ہے جس کو کانگ پکڑنے کی کوشش کرتا ہے لیکن اس کا ہاتھ کٹ جاتا ہے آپ سکار کینگ کی پاور کا اندازہ اس سے لگا سکتے ہو کہ وہ صرف وصرف اپنے ویپن سے ایک پوری کی پوری بلڈنگ کو اکھار دیتا ہے اس کے علاوہ بھی سکار کینگ کے پاس ایک بہت ہی بڑا اور سب سے خطرناک ویپن ہے جو کہ ہے شیمو جو کہ لیجنڈلی سٹوڈیو کے اندر ایک نیا مانسٹر ہونے والا ہے اور کہا یہ جا رہا ہے کہ یہ سبھی مانسٹر سے پہلے اگزیسٹ کرتا تھا ارس پہ اور باقی سارے مانسٹر کی پتہ اس کا ذمہ دار بھی یہی مانسٹر ہے اس کی وجہ سے ہی دھرتی پہ آئیس ہے جائی اور ہم کونگ کی آنکھوں میں اس کا ڈرد دیکھ سکتے ہیں اس کے پاس آئیس کی پاور ہے اور جیسے ہی وہ دھرتی پہ آتا ہے وہ آئیس بسانا شروع کر دیتا ہے اب سکار کینگ اور شیمو کس وجہ سے آلوہ ارس کے اندر قید تھے لیکن ان کو وہاں سے باہر نکلنے کا ایک وے مل گیا اور اب وہ اس دھرتی پہ راج کریں گے پھر سے شیمو اپنی پاور کا استعمال کرتا ہے اور کونگ کا ہاتھ جمع دیتا ہے جس کی وجہ سے اس کو گانٹلپ ملے گا اور وہ گھوڑ دیلہ کو بھی انکسان پچھائے گا جس کی وجہ سے وہ پنک ہو جائے گا گھوڑ دیلہ اور کونگ پہلے تو خود سے لڑیں گے اور دین ٹیم آپ کر کے دھرتی کو اور بیبی کونگ جو ان کو ہالو ارس پہ ہی ملا ہے اور مانسٹر ورس کی آنے والی مووی سان آف کونگ کا بھی ریسپونسیبل ہونے والا ہے اس کی رکشہ کریں گے ساکار کینگ اور شیمو سے اس کے لئے میں پرسنلی بہت زیادہ ایکسائٹڈ ہوں اور مجھے مانسٹر ورس کی آنے والی جتنی بھی موویز ہیں ان کا شدہ سے انتظار رہے گا باقی تم اپنے اپنی اپنی کومنٹ سیکشن مجھے ضرور بتانا ملتے ہیں اپنی نیکس ویڈیو میں thank you so much